تو بھائی کب تک سنجو سیمسن کے ساتھ نائنصافی ہوتی رہے گی کب تک اچھا خیل دکھانے کے باوجود بھی جو ہے نائنصافی ہوتی رہے گی کیا سور کمار یادو سنجو سیمسن سے بہتر ہیں ونڈے فارمیٹ میں یا اب تک کے جو آکڑے ہیں سنجو سیمسن اور سور کمار یادو کے اگر دونوں کو کمپیر کیا جائے تو دونوں میں سے کون کتنا پرفیکٹ ہے ونڈے کے لیے اور جب سور کمار یادو جو ہے چوتھے سیمسن کے لیے ونڈے میں کھیل سکتے ہیں تو سنجو سیمسن کیوں نہیں کھیل سکتے یہ بھی بہت بڑا سوال ہے دوسرا سوال یہ بھی ہے کہ بہت سارے ایسے ٹیم انڈیا میں بلے باج ہے جو وکیٹ کیپر کے طور پر نہیں بلکی بطور بلے باج کھیل رہے ہیں آپ کھیل رہول کی بات کریں تو کھیل رہول کو جو ہے بطور بلے باج جو ہے ایزا اپنے روتارا جاتا ہے اشان کشن وکیٹ کیپنگ کرتے ہیں اور اگر بات کی جائے تو دو جب وکیٹ کیپر خیل رہے ہیں ایک ہی ٹیم میں تو کیا سنجو سیمسن جو ہے بہت اور بلے باج نہیں کھیل سکتے کھیل سکتے ہیں بلکل کھیل سکتے ہیں ایسا میرا اور آپ کا کہنا ہے لیکن بی سی سی آئی کا کیا کہنا ہے بی سی سی آئی کیوں نہیں بھروسہ جاتا رہی ہے ونڈے فارمیٹ کے لیے جو ہے سنجو سیمسن پر یہ بہت بڑا سوال ہے تو آج ہم سنجو سیمسن اور سوکمار یادو کے جو ہے ریکارڈز کو کمبیئر کریں گے اور جانیں گے کہ دونوں جو ہے ونڈے میں اب تک کتنے سفل رہے ہیں دونوں میں سے کسے موقع ملنا چاہیے اور کیا سوکمار یادو پر واقعی میں سنجو سیمسن کا ریکارڈ بھاری پڑتا ہے تو اب تک کہ اگر بات کی جائے تو سوکمار یادو تی ٹونٹی کے بیتات بادشاہ ہے نمبر ایک کی رانکنگ پر ہے اچھا خیل دکھاتا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں ٹی ٹونٹی جگت جانتا ہے یعنی کہ ٹی ٹونٹی کرکٹ کا ہر ایک کھلاڑی ہر ایک فینس جانتا ہے کہ سوکمار یادو اس فورمٹ میں بیسٹ ہیں لیکن کیا ونڈے میں فیٹ ہے یہ شاید میرا اور آپ کا بھی سوال ہے اور ونڈے میں ابھی تک جس طریقے سے بلے باجی دکھانے چاہیے تھی جس طریقے سے جتنا موقع بی سی سی آئی نے سوکمار یادو کو دیا ہے اس پر وہ خرے نہیں اترے ہیں اور ابھی تک کی بات کی جائے تو اب تک 26 مقابلے جو ہے یہاں پر سوکمار یادو نے خیلے ہیں جس میں 24 مقابلوں میں جو ہے ان کو بیٹنگ کرنے کا موقع ملا ہے 24 کے آس پاس کا عوسط ہے دو ارد شتک لگایا ہے اس ٹرائے گریڈ 101 کا ہے تو یہ ریکارڈز ہیں اب آپ اس کے بعد میں جب سنجو سیمسن کا ریکارڈ دیکھیں گے تو آپ اپنا سر پکڑ لیں کہیں گے بھائی کیوں مطلب یاد اس بلے بات کے ساتھ کیوں نائنصافی ہو رہی ہے ایشک اب کے لیے جو ٹیم چنی گئی ہے اس میں بطور وکٹ کیپر یعنی کہ بیک اپ کیپر کے روپ میں رکھا گیا ہے یہی وجہ رہا ہے کہ کرکٹ فرانس جو ہے اس پر ناراض ہے کہہ رہا تھا سنجو سیمسن کو بھی بھائی سب آپ کھلا سکتے تھے سوریا کو باہر کر سکتے جب ونڈے میں نہیں فیڈبیٹ رہے ونڈے میں اتنے موقع دینے کے بعد بھی جو ہے نہیں کھیل رہے تو اب چلیے سنجو سیمسن کی ریکارڈز کے بارے میں آپ کو فٹا فٹ بتاتے ہوں سنجو سیمسن نے اب تک تیرے ونڈے مقابلہ کھیلے جن کی بارہ پاریوں میں جو ہے انہوں نے تین سو نبی رن بنائے ہیں جی ہاں تین ادشتہ تک ان کے نام ہیں اور پچپن کا اوسط ہے میرے دوست پچپن کا اوسط وہ اوسط ہوتا ہے جو آج کی ٹائم پہ کسی بھی بلے باج کا جو ہے ونڈے فارمیٹ میں نہیں ہے اگر آپ ٹاپ لسٹ دیکھیں گے یعنی کہ ایک سے لیکے ٹاپ ٹین تک کا دیکھیں گے اگر میڈل آرڈر کے بیڈل بلے باج کا تو اتنا بہتر اوسط کسی کا بھی نہیں ہے شریعہ سیر حالہ کی اچھے پلیئر ہیں چوتھے ہستان کے لئے فٹ ہیں لیکن سنجو سیمسن کو بھی موقع ملنا چاہیے کیونکہ یہ ریکارڈز بتا رہا ہے کہ سوریا سے جو ہے کافی یعنی کہ لاکھ ہونا جو ہے بہتر ہے سنجو سیمسن کا ریکارڈ اور سنجو سیمسن جو ہے ونڈے کے لیے بہت ہی فٹ پلیئر ہے ونڈے میں جو ہے سنجو سیمسن کے نام جو ہے تین اردشتک ہے چھاسی رنوں کا ہائیگیسٹ سکور ہے آپ اسٹرائیگ ریٹ پہ بھی کہیں گے کہ سوری کمار یاد ہو سکتا بیسٹ ہوں سنجو سیمسن لیکن بلکل نہیں یہاں پہ سنجو سیمسن نے بھی بازی ماری ہے سنجو سیمسن کا جو اسٹرائیگ ریٹ ہے یعنی کہ تاور طور بلے بازی کھیلنے کا جو ان کا ترکیب ہے وہ 104 کا ہے 104 کے اسٹرائیگ ریٹ سے جو ہے انہوں نے ونڈے میں رن بنایا ہے اور اگر دونوں کو کمپیر کریں گے تو میرے دوست سنجو سیمسن سے کافی زیادہ خراب بلے بازی کرتے ہیں سور کمار یاد ہو ونڈے مقابلے میں اور ونڈے مقابلے کے لیے سنجو سیمسن سویٹ ہے ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کیا واقعی میار ناانصافی ہو رہی ہے سنجو بھائی کے ساتھ میں ہمیں کومنٹ کر کے آپ بتا سکتے ہیں